اسلام علیکم نمشکال میرے نام مہین خان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتہ بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کے سامنے لے کر آزر ہوں گیا ہوں ایک بہت ہی نایاب تحفہ دوستو بہت ہی آسانی سے کسی بھی دو لوگ کو الکے جا سکتا ہے جیسے یہ پیر ہے اور یہ پیر کا پیچھے کا حصہ ہے جو نیچے کا اس تحفہ ہوتا ہے ہوا ہے اس پر نام لکھ کر آپ کیسے کسی بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں دو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں نہیں کہیں دوستو ایک بار آپ نے اس اپیو کر لیا تو ہمیشہ کے لیے جس بھی دو لوگ کو آپ الگ کرنا چاہتے ہو وہ الگ ہوں گے اور ایک دوسرے سے دور بھی ہوں گے تو گھر بیٹے اس سپائے کا آپ کو فائدہ لینا ہے جس نے اس سپائے کر لیا وہ دو لوگ کو الگ کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور جس بھی دو لوگ کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سپائے کو کر لے گا تو وہ دو لوگ الگ ہو جائیں گے جس بھی دو لوگ کو آپ کو الگ کرنا ہے تو اب بات آتی ہے دوستو کتنی آسانی سے آپ دو لوگوں کو گھر بیٹے بیٹے الگ کر سکتے ہیں کیسے گھر بیٹے بیٹے تو کسی کو دور کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو سب سے پہلا آپ کو کیا کرنا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر ہے اور پیر پر آپ کو نام لکھنا ہے جس کو آپ کو اڑک کرنا ہے اتھانے تی طور پر یہ پیر کا اوپر لائسہ یہ نہیں چلنا ہے تو آپ کو جہاں ایڑی ہوتی ہے وہاں پر لکھنا ہے کیا لکھنا ہے ایک تو دوستو آپ کو نو کولم کا باکس تیار کرنا سیون سیون نائن 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 ایڑ 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 نائن سیون ایسا آپ کو لکھ لینا ہے لڑکی کا نام ہے چندہ لڑکی کا نام ہے بہو بی ایسا لکھنے کے بعد آپ کو ایسا ہی جو ننگے پیر اپنی چھت پر لگ بگ اکیس سے بائیس قدم آپ کو چلنا ہے ایک دو تین چار اس طریقے سے پھر پیچھے لے لیجئے آپ کو سارے قدم بلا کے انٹے ہوئے سیدھے ایک کس قدم چلنا ہے اور چلنے کے بعد اس کے اوپر جو پیر ہوگا آپ کو اس کا تھوک دینا ہے پس اتنا کام کر لیجئے یقین ہے جس بھی دو لوگوں کو ایک دوسر سے آپ الگ کرنا چاہو گے وہ ایک دوسر سے الگ ہو جائے گا ایک دوسر سے دور ہو جائے گا نفرت ہو جائے گی دو لوگوں تو اس طریقے سے دو لوگ ایک دوسر سے نفرت کرنے لیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو دوستو اپائی کیجئے فائدہ لیجئے سکر ساتھ نمشکار ہم آپ سے بتا لیتا ہے نمشکار سلام علیکم دوستو